عدالت میں طلاق دینے سے انکار کرتے گا تو کیا میں اس کے سارے گناہ ماف کر دوں گی؟ شاید اسے تمہارے حوالے سے کوئی خوش فہمی ہے کم از کم آج کے رویے سے تو یہی لگ رہا تھا اور اس کی یہ خوش فہمی میں بہت جلد دور کر دوں گی اور بیسے بھی اس کی ان حرکتوں کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے تمہارا کیس عدالت میں بہت سٹرونگ ہے ہاں میں جانتی ہوں لیکن آج کی حرکت کے بعد تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کا مو نوچ دوں آلیہ تم یہ غصہ کر کے اپنا نقصان کریں اور بلا وجہ ایک ایسے انسان کے پیچھے اپنا خون جلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا مو نوچنے سے بہتر ہے تم اسے اپنی زندگی سے نکال کر پھیک دو انتظار کرو آگے آگے ہوتا ہے کیا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ویسے آلیہ ایک بات کہوں تم برا تھی نہیں مانو بھی نہیں کہوں آلیہ تم میری سینئر ہونے کے ساتھ ساتھ میری دوز بھی ہو پلیس برا مت ماننا کیا ہو گیا کیسی باتیں کریں کہو کیا کہنا چاہتی ہو آلیہ مجھے لگتا ہے کہ تم اپنا غصہ برقرار نہیں رکھ سکتا بھی کیونکہ جب شوہر آپ کی منت سماجت کرے تو یہ سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے ایسا بالکل نہیں ہوگا دیکھ لیں نہ دو شادی کے اس رشتے کی بنیاد تین چیزوں پر ہوتی ہے اعتماد عزت اور محبت پہلے تو اس نے میرا اعتماد دوں گا پھر عزت تو اس کی میرے دل میں رہی نہیں اور محبت تو میری محبت کے قابل بھی نہیں رہا کہتا تم ٹھیک رہی ہو آلیہ لیکن تم بھی وکیل ہو اور میں بھی وکیل ہو کتنے کیسز ہم نے کوٹ روم کے باہر ایسے دیکھے ہیں کہ جب محبت ختم ہی ہو جائے پھر بھی جو بچتے ہیں وہ ہوتے ہیں بچے جن کے لیے کبھی کبھار مری ہوئی محبت کو بھی جگانا پڑتا ہے لیکن تم خبر آنا مت میں کیوں خبر آنگی آلیا بیٹا تمہارا بھائی آیا ہے فواب جی جی میں ملتیوں